السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ رب العالمین الصلاة والصلاة خاتم الانبیاء وعلى آلیہ ویجمعین اما بات اس سوال ہے کہ اگر حائضہ دیکھ کر خان پڑ سکتی تو مقلب دام حافظات کو حیض کی حالت میں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ کو آیتوں کو توڑ کر پڑھیں دیکھیں اولاں تو یہ واضح ہونا چاہیے حائضہ قرآن پڑھ سکتی ہے یعنی اس میں تفصیل ہے موبائل کے ذریعے نیٹ کے ذریعے تفصیل کتاب کے ذریعے کو ہاتھ میں لے کر زبانی یہ پڑھ سکتی ہے زبانی پڑھ سکتی ہے زبانی پڑھے یا جو وال سے موبائل سے موبائل سے پڑھے نیٹ پڑھنے وہاں تلاوت کرے یا جو ہے کتاب لے کر قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے راجح قول ہے راجح قول ہے راجح قول یہ ہے کہ قرآن پڑھنے اس کے لئے منعنے قرآن چھونا خائم سلقرآن تاہر قرآن کو پاک سکتی جو جو ہے قرآن چھونے پر دی ہے نہ کہ قرآن پڑھنے پر اور اس لسلے میں جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں کہ حائدہ عورتیں قرآن نہ پڑھیں وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں ضعیف ہیں یہ راجح قول ہے جو ہے اس لسلے میں وہ لوگ ہوں گے جو روکتے ہیں جو ایک روایتوں کی بنیاد پر یہ فتوہ دے کہ حائزہ عورتیں سرے سے قرآن بھی نہیں سکتی نہ زبانی پڑھ سکتی ہیں نہ مبائل اور نٹ سے پڑھ سکتی ہیں تو یہ ان لوگوں کا فتوہ ہوگا ان کے مدد ہوں گے جو یہ روکتی ہوں گے جو جن کا یہ خیال ہے یہ جو ہے حائزہ قرآن پڑھ ہی نہیں سکتی پڑھ ہی نہیں سکتی بعض ضعیفوں کی بنیاد پر یہ وہ لوگ ہوں گے اس لیے روکتے ہیں پرنا راجح قول اس میں یہی ہے حائزہ عورت کو نفالی عورت کو قرآن کرنے سے روکنے کی کوئی روایت نہیں ہے کوئی روایت نہیں ہے اس کا ثبوت نہیں ہے صرف قرآن چھوئے نہیں بلکہ وہ جو ہے بائل کے ذریعے یا نٹ کے ذریعے یا جو ہے تفسیر کی کتاب کے ذریعے قرآن کی طلاف یا زبانی آدھے تو وہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے انیت کی کوئی دلیل نہیں ہے صرف مصحف کو سادہ قرآن جو ہے اس کو ہاتھ نہ لگائے اس کو ہاتھ نہ لگائے ہاں مدرسہ ہے یا طلاعہ ہے اور مجبوری ہے اس کو امتحان دے یا جو ہے اس طرح پہانہ مجبوری ہے تو وہ بھی اگر اولین تو مسحف ہوئے اگر عورت پڑ جائے تو ہاتھ میں دستانہ پہن کر یا دوسرے کپڑے لے کر کے جو ہے جو قرآن کو بھی ہاتھ میں لے سکتے جیسا کہ شیخ بنباز وغیرہ اللہ کا فتوہ ہے وصلاحی اللہ کی رمیتہ وصلاحی اللہ کی رمیتہ وصلاحی اللہ کی رمیتہ